محبت رکم ہو تو وہ کسی آئرے غیرے کے نہیں بغداد کے غوشی آنب کی محبت رکم ہو جائے اور یار ہم زندگی گدارتے ہیں تو اپنے رب کی محبت میں اور اپنے رب سے پیار کرنے والوں محبوب بندوں کی محبت میں گدارتے ہیں تاجدار بغداد کانفریز کرنے والوں میرے غوشی آنب نے فرمایا ہے اگر مصیبت آئے تو سبر کرنا آدمائی شاہے تو سبر کرنا امتحان لیا جائے تو سبر کرنا بھوپ اگر پیاس زندگی میں آ جائے تو پھر سبر کرنا گیاروی والے کے ماننے والے ہو بڑے پیر کے ماننے والے ہو غوشی آنب کے ماننے والے ہو اور جانتے ہو ہم گیاروی کیوں مناتے ہیں ایک بات آپ سنو آپ اور تبچھوں کے ساتھ سنو جانتے ہو حضرت امام حسن مجتفہ یہ امام حسین کے پڑے بھائی ہیں مولا علی کے پڑے شہزادیں ہیں امام حسن مجتفہ جانتے ہو غوشی آنب کو گیاروی والا کیوں کہا جاتا ہو کیونکہ غوشی آنب رکھی اللہ اتالان ہو یہ باستے سے گیاروی پشت میں جا کر جناب امام حسن سے مل جاتے ہو اور امام حسن مولا علی سے ملتے ہو یعنی علی سے لے کر غوشی آنب تک آپ کا سلسلہ گیارو آباو آجداد تک یا بات ہے گیارو باستوں سے میرے غوشی آنب مولا علی سے جا کر کے مل رہے ہیں اس لئے ہم غوشی آنب رضی اللہ تعالیٰ کو گیاروی والا پیر کر کے بکارتے ہیں اور جو قیت بڑی مشہور ہے اللہ انہ اولیاء اللہ ہی لا حفن علیہین اللہ ہن یا حسنون اس کا بارہ بھی گیارو ماہ ہے اس کا بارہ بھی گیارو ماہ ہے اور اس کا رکو بھی گیارو ماہ ہے اور اس گیاروی والے پارے میں گیاروی رکو کو اللہ پاک اگر بات کر رہا ہے تو اب دل قادر جیلانے کی بات کر رہا ہے خوشی آنب کی بات کر رہا ہے رب فرما رہا ہے اے زمانے والوں تم ڈرھتے ہو دنیا داروں سے لیکن میرا اب دل قادر جیلانی اپنے رب سے درہ کرتا ہے رب کا خوف پاتا ہے خدا کی خشیت رکھتا ہے وہ فقط مجھ سے درتا ہے اور میرا اب دل قادر جیلانی یہ زمانے والوں سے نہیں مانتا دنیا والوں سے نہیں مانتا سرمت والوں سے نہیں مانتا مالدار لوگوں سے نہیں مانتا ٹھیکے داروں سے نہیں مانتا سمیتاروں سے نہیں مانگتا سرمایتاروں سے نہیں مانگتا میرا عبدالقادی جیلانی اگر مانگتا ہے مانگتا ہے تو فقط اپنے پروردگاہ سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا وہ کسی سے نہیں مانگتا وہ مانگتا ہے تو اپنے رب سے مانگتا ہے اور دیکھو مانگا بھی کیا ہے یار اپنے لیے کچھ نہیں مانگا جو کچھ مانگا ٹھلیا کھیتل والو یہ ہم گنہگاروں کے لیے مانگا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشاد فرماتے ہیں میں اپنے رب کو مناتا رہا سجدے کرتا رہا عبادت کرتا رہا بندگی کرتا رہا ریادت کرتا رہا اللہ اکبر بالآخر غیبی آواز آئی الہام ہوتا ہے عبدالقوادر جھیلانی مانگ کیا مانگتا ہے میں رات و دن اپنے رب کو مناتا رہا عبادت کرتا رہا سجدے کرتا رہا نوافل پڑتا رہا تحجد پڑتا رہا شراغ پڑتا رہا چاشت پڑتا رہا بندگی کرتا رہا رب کو مناتا رہا زندگی کی شکو گدری تو مولا کی یاد میں رات گدری ہے تو مولا کی یاد میں دن گدرا ہے تو مولا کی یاد میں میں آیا ہوں زمانے میں تو اپنے رب کو یاد کرتا ہوا اگر میں پالنے میں لیٹا ہوں تو رب کو یاد کیا ہے للکپن میں قدم رکھا ہے تو خدا کو یاد کیا ہے جوانی میں قدم رکھا ہے تو میں نے اپنے رب کو یاد کیا ہے ایک کیانبے سال کی عمر شریف عبدالقادر جھیلانی نے پائی ایک بھی لمحہ اپنے رب کو یاد نہ کیا بلاخر میرے رب کی رحمتوں کو جو جایا میرے رب نے کہا عبدالقادر جھیلانی تو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہو مانگ کیا مانگتا ہو میرے غوث فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے ستر وادے لیے ہے میں نے اپنے خدا سے ستر وادے لیے ہے میں نے اپنے خالق سے ستر وعدے لیے آئے وہ اسی آدم فرماتے ہیں ان ستر وعدوں میں سے میں میں نے اپنے رب سے ایک وعدہ یہ بھی لیا ہے مولا میں اسے جو محبت کرنے والا ہو میرا نام لینے والا ہو میرا نام کے ترانے گانے والا ہو مجھ سے پیار کرنے والا ہو میرے مریدوں میں شامل ہونے والا ہو میرے سرسلے میں داخل ہونے والا ہو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ستر وعدے لیے عبدالقادی کی لانی دے اور ستر بادوں میں سے ایک بادہ یہ لیا رب سے اے میرے مولا میں تش سے راضی ہو تو مجھ سے راتی ہے آج اس رضا مندی کا سعودہ کر لیا جائے رب کی رحمتوں نے کہا کیا سعودہ کرنا چاہتا ہے اے میرے بندے عبدالقادی جیلانی سعودہ کیا کرنا چاہتا ہے تو رب کی بارگاہ میں میرے عوض پاک فرمہ عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرا بندہ فقط اتنا مانگتا ہے زمین پر جتنے میرے سلسلے میں آنے والے ہیں زمین پر جتنے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں زمین پر جتنے مجھ سے پیار کرنے والے ہیں جب نظر کا بقیدہ ہے موت کا پرشتہ ہے تو اس کی زبان پر کلمہِ طیبہ جاری ہو جائے اللہ بھائی باز زردہ باز کلمہِ طیبہ جاری ہو جائے اللہ حورت پر میرے غوثی آدم کیا مانگ رہے ہیں اللہ بھائی نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت حضرتِ اللہمہ نعیم القادری صاحب نبلا شائرِ سلام نعیم اختر بریلی نعرہِ تکبیر واہ بھائی بھائی کس کے لیے مانگا میرے پیر نے بولو کس کے لیے مانگا یار ہم غلاموں کے لیے مانگا ہے نا ہم عاشقوں کے لیے مانگا ہے نا اٹھریا کھیتل والو یار دیکھو تم یہاں رہتے ہو یوپی میں رہتے ہو اور بغداد والے بغداد میں رہ رہے ہیں مگر یہاں تک کی بغداد والے غوثی آدم خبر رکھ رہے ہیں یہاں تک کی خبر رکھ رہے ہیں اور کیوں نہ رکھے کیوں نہ رکھے میرے غوثی آدم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں میرے غوث بات فرماتے ہیں اِنَّا يَدْيَا عَلَى مُرِيدِكَ سَمَائِ عَلَى الْأَرْضِ جس طریقے سے زمین پر آسمان نے سایا کر لیا ہے میرے ہر ماننے والے چاہنے والے عاشق اور دیوانے کے سر پر میرے ہاتھ کا سایا آسمان کے سائی کی طرح ہے آسمان کے سائی کی طرح ہے آپ جہاں رہتے ہیں جہاں جاتے ہیں جہاں تہلتے ہیں جہاں تجارت کرتے ہیں جہاں پر آپ نوکری کرتے ہیں جہاں سوتے ہیں جہاں رہتے ہیں جہاں جلتے ہیں غوثی آدم کے دستے والایت کے سائے میں چلتے ہیں غوثی آدم کے دستے کرامت کے سائے میں چلتے ہیں غوثی آدم رضی اللہ تعالی عنہ ہم غلاموں کے لئے کیا مانگا ہے یہ مانگا ہے وقت نزا ہو موت کا فرشتہ ہو جب روح نکلنے والی ہو تو زبان پر میرے مریدوں کے نام لینے والوں کی زبان پر کلمہِ طیبہ جاری ہو جائے یہ بغداد والے غوثِ آدم نے رب سے وعدہ لیا خدا کی رہبتوں نے کہا ابت القادم چھیلانی تو ہم سے وعدہ لے رہا ہے ہم بھی وعدہ تجھے دے رہے ہیں جب تیرا چاہنے والا تیرا نام لینے والا بستر مرگ پر ہوگا موت کا فرشتہ تیار ہوگا جسم سے روح نکلنے والی ہوگی روح پاد میں نکلے گی زبان پر کلمہ پہلے آ جائے گا زبان پر کلمہ پہلے آ جائے گا اس لیے میرے امام نے کہا وہاں کیا مرتبہِ غوثِ بالا تیرا اوچھے اوچھوں کے سروں سے قدب بالا تیرا سربالا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آکے وہ ہے دلوہ تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہو پیناتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی چاہنے والا تیرا اوچھی آواز میں بولو یار اور ذرا طرپ کر بولو غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ اتا کیا ہے اور غوثِ آدم سے اگر ہمیں دلوایا ہے تو بریلی کے امام اہل سنت آلہ حضرت نے دلوایا ہے بریلی میں اگر احمد رضا نہ ہوتا تو پھر ہمیں بغداد والے کا پتہ نہ ہوتا بریلی میں اگر احمد رضا نہ ہوتا تو ہمیں بغداد والے کا پتہ نہ ہوتا ہم نہیں جانتے ہم نہیں پہچانتے غوثِ آدم کو مگر آج پوری دنیا سے آپ دیکھیں بچو بیٹھ جاؤ بیٹھو ضروری کام ہے تو جاؤ جی لگا کر بولو ذرا طرپ کر شباد اللہ پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں بغداد پتہ کس نے دیا بریلی کے احمد رضا نے دیا بتایا کس نے آلہ حضرت نے بتایا آلہ حضرت نے بتایا اور آلہ حضرت نے اس حنداز میں بتایا اس حنداز میں بتایا اس حنداز میں بتایا لوگو احمد رضا نے ساری زندگی تصانیف کی ہے کتابیں لکھی ہیں تحریر کی ہے فتوے لکھے ہیں قرآن و حدیث کو پڑا ہے امام اہل سنت آلہ حضرت نے احمد رضا نے بڑی تقریریں بھی کی ہیں بڑی تحریریں بھی پیش کی ہیں مگر احمد رضا نے رات و دن اللہ کو منایا بھی ہے عبادت بھی کی ہے ریادت بھی کی ہے بندگی بھی کی ہے کر یہ احمد رضا اگر کسی پر ناز کرتا ہے نا تو بغداد والے پیر کی ولایت پر ناز کرتا ہے بغداد والے پیر کی ولایت پر ناز کرتا ہے اور ہم کیوں نہ ناز کرے یار بغداد والے تو کل بھی دیا کرتے تھے بغداد والے تو آج بھی دے رہے ہیں اور بغداد والے انشاءاللہ قیامت تک ہم غلاموں کو دیتے رہیں گے اور جو آپ یہ نظرانے لٹا رہے ہیں اتنا بہترین آپ نے جلسہ سجا لیا کمیٹی والو یہ کس نے دیا یہ غوث آدم ہی نہیں تو دیا ہے آپ لوگوں کی تحلیش پر کہے میں کہتا ہوں آپ خود نہیں کہے غوث آدم نے آپ کی دلوں میں جذبہ پیدا کی اور غوث آدم نے کرم فرما کر آپ کے اندر وہ ہمت پیدا کر دی کہ آپ لوگوں کی تحلیش پر دربازے تک دکان تک پہنچے لوگوں سے ملاقات کی کسی سے دس روپیہ کسی سے بیس روپیہ کسی سے پچاس روپیہ کسی سے سو روپیہ لیا اور لینے کے بعد میں آج غوث آدم کے نام کا آپ جلسہ سجا رہے ہیں غوث آدم کے نام کی آپ محفل سجا رہے ہیں یار ہم غوث آدم کے نام کی محفل کیوں نہ سجا ہے وہ غوث جو یہ کہتے ہیں آسمان کا شورج اس وقت تک نہیں نکلتا ہے دنیا میں جب تک کہ ابت القادر جھیلانی کی بارگاہ میں سلام کا نظرانہ پیش نہ کر دے تیرے غوث فرماتے ہیں رات کے آدم پہ آسمان میں جب چاند چمکتا ہے تو یہ بات میں چمکتا ہے پہلے ابت القادر جھیلانی کے قدموں میں آ کر کہ سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے یاد رکھو مشلوانو یا آسمان کا شورج جب نکلتا ہے تو پہلے غوث آدم کے دربار میں سلامی دیتا ہے یا آسمان کا چاند نکلتا ہے تو پہلے غوث آدم کی بارگاہ میں سلامی کا نظرانہ دیتا ہے یا آسمان کے شتارے تمتماتے ہیں یا بات میں چمکتا ہاتے ہیں دنیا میں اندر پہلے غوث آدم کی بارگاہ میں سلامی کا نظرانہ دیا کرتے ہیں میرے غوث آدم فرماتے ہیں میری شان وہ ہے میری شان یہ ہے غوث آدم فرماتے ہیں اللہ نے کسی ولی کو وہ طاقت آتا نہیں فرمائی جو ابت القادر جھیلانی کو آتا فرمائی ہے میرے غوث فرماتے ہیں اللہ نے یہ دمال کسی کو نہیں دیا کہ تقدیر کو بدلتے غوث آدم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے یہ عمال عطا کیا ہو میں تقدیریں تقدیریں مبرم کو بھی بدل دیا کرتا ہو اللہ اکبر یہ غوثِ آدم کا فرمان ہے عبدالقادر جلالی کے علاوہ دنیا کے اندر بے شمارہ ہو لیا ہو اکتابہ ہے اب دعالہ ہے اقواصہ ہے مگر کسی ولی کو رب نے یہ دمال نہ دیا یہ خوبی نہ دی یہ تسلوب نہ دیا یہ اعزاز نہ دیا کہ وہ تقدیریں مبرم کو بدل شکے ہاں اگر کوئی بدل سکتا ہے نا تو وہ بغداد کا غوثِ آدم بدل سکتا ہے وہ بغداد کا پیر بدل سکتا ہے اور کیسا بدلتا ہے کیسا بدلتا ہے تھڑیا والوں درجی لگا کر غوثِ آدم کے نام پر بولا کیسا بدلتا ہے تقدیر مبرم کو اللہ اکبر میرا خوش میرے پیر کیسے بدلتے ہیں تقدیر دیکھو آؤ میں آپ کو بتاؤں ایک بوڑھی عورت اس کا بیٹا دریا میں غرق ہو گیا بہت دیر تک شمندر کے دریا کے کنارے انتظار کرتی رہی بیٹا ڈوب گیا ہے ہو سکتا ہے تیر کر کے باہر نکل آئے موجوں کی شتوں سے باہر آ جائے کنارے آ جائے میرا ڈوبا ہوا بیٹا مجھے مل جائے زندگی کا باحث سرمایہ تھا اکلو تھا بیٹا تھا شوہر کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اب فقط زندگی میں ایک ہی بیٹا ہے کوئی دوسرا بیٹا نہیں کوئی دوسری بیٹی نہیں ہے اللہ اکبر یاد کیجئے وہ شلوان ہو جب غوشی آدم کی بارگاہ میں غوشی آدم کے زمانے میں اس گریہ کا بیٹا جب دریا کے اندر غرق ہوا ہوگا تو ایسے عالم میں اس کے دل پر کیا گدری ہوگی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں ایسا کوئی نہیں ہے جو اپنی ماں سے پیدا نہیں ہے یہاں ایسا کوئی نہیں بیٹا ہے جو اپنے باپ کے وسیلے سے پیدا نہیں ہوا ہے ہاں ہاں ہماری ولانت میں ہماری پیدا اس میں ہمارے جنم میں اس دھلتی پر پیدا ہونے میں ہمارے باپ کی بڑی قربانیہ ہے ہماری ماں کی بڑی قربانیہ ہے اور آپ جھنٹے ہو پیار ہیں جب کسی کا کوئی کلوتا بیٹا ہوتا ہے ناک کیسی بھی ہو ماں کے کیسی بھی ہو کان کیسے بھی ہو لب کیسے بھی ہو گاٹ کیسے بھی ہو لکشار کیسے بھی ہو بھوے کیسی بھی ہو مہورو نقشہ کیسا بھی ہو لیکن ماں کے لیے بیٹا بیٹا ہوا نردہ ہے باپ کے لیے بیٹا بیٹا ہوا نردہ ہے ماں باپ کی نگاہ سے پیچھو اس کو اپنی آولاد سے پیاری کسی کی آولاد نہیں لگتی ہے آپ جانتے ہیں فاقتہ خوبصورت ہے لیکن کوئہ کالا ہے اگر کووہ اپنے بچے کے قریب پہ آتا ہے تو اسے فاکتہ کا بچہ اچھا نہیں لگتا کووے کو اگر لگتا ہے تو اپنا بچہ پیارا لگتا ہے بہت بڑی ہے کیونکہ وہ اس کا بچہ ہے اس کی کوک سے پیدا ہوا ہے اسی کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے اس لیے وہ کووہ اپنے لال کو اپنے بچے کو پیار کرتا ہے ماں سے پوچھو اپنی والدہ کے قریب جا کر کے پوچھو زرہ دیکھو تو سہی اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں تمہارے لیے محبت کس قدر ہے ہمہ اس کے آنچل میں آ کر زرہ پیٹھو تو سہی انتظہ ہو جائے گا کہ جتنا پیار جتنا لار جتنی شفکات ماں کے آنچل میں ہیں اتنا پیار کسی کی آنچل میں نہیں ہے اتنا پیار کسی کی آنچل میں نہیں ہے ارے بولو یار بولو ماں باپ کے نام پر بولو پیچھے والے اگر تھوڑا سا دل آپ کا جاگ رہا ہے آنکھیں کھلی ہیں تو ماں اور باپ کے نام پر ہاتھ اٹھا کر کے بولو اور اچھی آواز میں ذرا بولو کبھی کبھی ماں اور باپ کے نام پہ بھی بول دیا کرو کیونکہ گھر کے اندر ماں جب بھی بولتی ہے نا تو اولاد کے حق میں بولا کرتی ہے اولاد کتنا بھی ماں باپ کو شتا لے لیکن ماں باپ ہیں اپنے دل کو ہمیشہ زمین کی طرح اور سمندر کی طرح بنا کے رکھتے ہیں کیونکہ یہ ماں باپ ہیں ماں وہ ہے جس نے نو مہینہ کوک میں اپنی رکھا ہے اپنے جگر کے ٹکڑے اسے پلائے ہیں اور وہاں کوک کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے تو خون کے لو تھڑے کھاتا ہے بچہ اللہ اکبر اپنا خون کھلاتی ہے نو مہینہ تب کہیں جا کر کے جنم دیتی ہے باپ کتنی بھی سخت سردی ہو کتنی بھی تیز دھوک ہو کتنی بھی تھڑا تھڑ بارش ہو رہی ہو ایسے عالم میں باپ اپنا پسینہ خون بنا کر کے اپنی اولاد کے لیے زمین پر بہا دیتا ہے زمین پر بہا دیتا ہے ادھر دھیان دے دو میرے پیارے میری بات دھیان دو آپ دل کی بات ہے دل سے سن لو دل کی بات ہے یہ بہت اچھا پیغام حساب زندہ بہت زندہ میں جس باپ نے اپنے بجود کے جسم کے پسینے کو خون کے قطرے بنا کر سبین پر پکھر دیے اس بات کے آنے پر تمہیں اتنا بھی شہور نہیں آتا میرے کھر کے آنگن میں میرے اپا اپنے قدم رکھ دیا ہے لاؤ کھانے ہو کر میں اپنے اپا کو سلام کر دوں امی آئے پیسپک چلانے والو وارسپ چلانے والو اس ناگران چلانے والو ایسا کوئی دن نہیں آتا کوئی رات نہیں آتی کوئی صبح نہیں آتی جس وقت میں تم اپنے یاروں کو یاد نہیں کرتے جتنا اپنے یاروں کو یاد کرتے ہونا اگر اس قدر تم نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو یاد کر لیا ہوتا نا تو اللہ قسم خدا کی تمہیں ولی بنا دیتا بہت اچھا خطاب صاحب میرے رب تمہیں ولی بنا دیتا بلی بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے بڑی سمیداری کے ساتھ بولتا ہوں ماباب کی اتباع ماباب کی فرما پرداری کرنے والے اسی دھرتی پر ولی بنا دیئے گئے بای عدید بستامی سے پوچھا گیا تھا اللہ کی بارگاہ کی بڑی معرفت آپ کو حاصل ہے یہ بتاؤ اتنا بڑا منصب آپ کو ملا کیسے بای عدید بستامی کہتے ہیں امی کی خدمت کرنے سے یہ مقابلہ ہے مالدہ کی خدمت کرنے سے یہ مقابلہ ہے تو ماباب کا کیا حق ادا کرو گے جو بچے اپنے ہتیلیوں پر موبائل رکھیں اور موبائل میں جو ہے وہ ٹپ ٹپ کرتے رہیں چیٹنگ کرتے رہیں ماں آواز دے باپ پکارے سنے نا اللہ ایسے بندوں کی عبادت کو قبول کرے گا روزوں کو قبول کرے گا نمازوں کو قبول کرے گا صدقات کو قبول کرے گا اما یار اگر تمہیں حج کی بھی توفیق ہو جائے تو جو اپنے ماباب کو شداتے ہیں ماباب کی نافرمانیا کرتے ہیں ماباب کی شان میں گشتاقیا کرتے ہیں ماباب کے سامنے بے عدبیا کرتے ہیں ماباب کے فرمان کے ماباب کے حکم کو ماباب کے اعلان کو پسے پشت ڈال دیا کرتے ہیں اللہ اگر تمہیں حج کی بھی توفیق دے دینا پڑی سنمیداری کے ساتھ میں کہتا ہوں وہ حج بھی تمہاری رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا حق بات ہے لی حق بات ہے امام اہل سنت علی حضرت کی بارگاہ میں آپ ہر جمرات کو جاؤ حاضری چپ چپ قبول نہیں ہوگی چپ چپ کے گھر میں رہنے والی پوچھو تو صحیح کہ ماں کا دل ہوتا کیا ہے کتنے کمزور دل کی ہوتی ہے ماں کتنا نازک ہردہ ہوتا ہے اس کا کتنا نازک دل ہوتا ہے اس کا یہ بات چھڑ گئی ایک واقعے سے تو میں نے آپ کو تھوڑی سی نصیحت کر دی ہے آپ اگر مجھے اپنا بھائی مانتے اپنا عزیز مانتے ہیں تو پھر آپ میری بات پر عمل کر لیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی ساتھ دینے والا ہے تو وہ ہمارا باپ ہے ہماری ماں ہے آہ باہ باہ غرق ہو گیا بڑیہ کا بیٹا دوسرا کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں کوئی سرمایہ نہیں زندگی چھینے کا ایک ہی بیٹا اکلاو تھا بیٹا دریہ میں غرق ہو گیا بہت دیر تک دریہ کے کنارے بیٹھ کر کے انتظار کرتی رہی میرا بیٹا باہر نکل کے آ جائے میرے تنبتے ہوئے دل کو شکور مل جائے آنکھوں کو ٹھڈڈک مل جائے شام کا سورج ڈھل گیا لیکن بیٹا دریہ سے زندہ واپس نہیں لوٹا بیٹا دریہ سے واپس نہیں لوٹا جب شام کا سورج ڈھل گیا نا تو اچانک غوثِ آدم کی یاد آئی بولو 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 اچانک میرے پیر کی یاد آئی خیال آیا دل میں میں نے بڑا سنا ہے بغداد والے پیر کا نام بڑا سنا ہے میں نے ان کا چرچہ بڑا ذکر میں نے ان کا سنا ہے بڑی تعریف میں نے ان کی سنی ہے بڑے تذکرے میں نے ان کے سنے ہے کہ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی روتا ہوا جاتا ہے تو مسکراتا واپس آتا ہے بھی اولاد کر جاتا ہے تو بغداد والے پیر اسے اولاد عطا کر دیتے ہیں دل میں خیال آیا سورج ڈوب گیا ہے لال باہر نہیں آیا لاؤ چلتے ہیں بغداد والے غوثی آدم کے حجرے کے قریب آج بیٹا کسی اور سے نہیں بغداد کے شہنشاہ عبدالقادر جھیلانی سے مانگا جائے گا اللہ اکبر روتی ہوئی تڑپتی ہوئی بلکتی ہوئی سسکتی ہوئی بالوں کو نوچتی ہوئی آ رہی ہے روتی ہوئی تڑپتی ہوئی اپنے سینے میں جگر میں ترد لے کر آ رہی ہے غنقہ توفان لے کر آ رہی ہے آنے کے بعد میں غوثی آدم کی دہلیس کی شیریوں پر بیٹ گئی دامن کو پھیلا دیا آچل کو پھیلا دیا اور بیٹھی ہوئی انتظار کرنے لگی اللہ اکبر کس کا انتظار کر رہی ہے پیروں کے پیر کا انتظار کر رہی ہے روشن زمیر کا اشتہ انتظار کر رہی ہے شاہِ دستگیر کا انتظار کر رہی ہے بغداد کے قطبے عالم کا انتظار کر رہی ہے اللہ حوات پر بیٹی ہوئی انتظار کرتی رہی بغداد والے پیر جب آئیں گے تو میں دامن ان کا تھام لوں گی قدموں میں گر جاؤں گی اپنے لال کو واپس طلب کروں گی کہوں گی عبدالقادر جیلا نے ہم نے تیری شان بڑی سنی ہے آج اپنی شان دکھا دے میرا پیٹا مجھے لوٹا تھے شیڈیوں پر بیٹی ہوئی انتظار کر رہی ہے انقریب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہے میرے پیر عبدالقادر جیلا نے دروازہ تھوڑا جو ہی میرے غوثی آدم اپنی دہلیش کو پار کر کے بہار آتے آئے دوریا نے غوثی آدم کے چہرے کو دیکھا دیکھنے کے بعد میں اپنے آجل کو شمال کیا ہے سر پہ ڈپٹا ڈالتی ہے جو جو ہی میرے غوث کے قدموں میں آتی ہے اور آنے کے بعد میں عرض کرتی ہے اے عبدالقادر جیلا نے ساری زندگی تیری تعریف سنتی رہی ہو میں نے تیرے پڑے نگ میں سنے آئے میں نے تیرے پڑے ترانے سنے آئے میں نے تیری عظمت انسان کے دنکے بغداد کے سارے علاقوں میں عراق کی زمین پر میں نے سنے آئے اے بغداد والے غوثی آدم اے عبدالقادر جیلا نے آج یہ دکھوں کی ماری ماں تیرے ترمار میں تیری تحلیس پر تیری چوکٹ پر تیرے قدبوں میں تیری بارگاہ میں آئی ہے لہذا میری بھی مدد کی جائے مجھے بھی آتا کیا جائے میرے خوشی آدم فرماتیں مانگ کیا باگتی ہے لوگر کے عرض کرتی ہے بغداد والے بھوئے میں اور میرا پیٹا دریا کے کنارے سے گدر رہے تھے اچانک دریا کی لہروں نے موجے ماری میرے پیٹے کو اپنی موجوں میں سما کر کے لے گئی میں رات شام تک سورج کے ڈھلنے تک اپنے بیٹے کے نکلنے کا انتظار کرتی رہی مگر شام کا سورج کھل گیا میرا پیٹا دریا سے زندہ واپس نہیں آیا لہروں نے کہنے لگی عبدالقادر جی لانی آج میرا پیٹا مجھے لوٹا دے کہتیوں رو کر کے عبدالقادر جی لانی میرا پیٹا مجھے واپس کر دے میرا لال مجھے لوٹا دے جانتے ہو جب کسی کی اولاد کسی کی زندگی سے رخشت ہوتی ہے تو اتنا کلیجہ کسی کا پاس پاس نہیں ہوتا جتنا کلیجہ ایک ماں کا دکھا کر گا ہے یاروں کی باتوں میں آنے والوں یاروں سے گب شپ لڑانے والوں یاروں کی بائک پر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے اپنی ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والوں یہ یار کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اپنے یار کے جنازے تک میں نہیں آتا چوہے میں بیٹھا ہوتا ہے موبائل میں لگا ہوتا ہے لیکن دیکھو اگر کسی کے لال کا جنازہ بڑا ہو ماغن کی اندر تو سب سے زیادہ سب سے زیادہ خمگ آگرہ کرتی ہے تو ایک ماں کیا کرتی ہے سب سے زیادہ صدمہ اگر کسی کو ہوا ہے تو وہ ممتہ کی باری ہوئی ماں کو ہوا کرتا ہے یاد رکھو مشلوانوں یہ یار تیرے کام آنے والا نہیں ہے اگر کام آنے والا ہے تو ماں کی دعائیں کام آنے والی ہے ماں کا آجل کام آنے والا ہے باب کی پیشانی کام آنے والی ہے نئے نبی فرماتے ہیں جس نے باب کی پیشانی کو چوبا اس کے لئے دروازہ جنت کھل گیا جس نے ماں کے قدروں کو چوب لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا با نعرہ تدبیر نعرہ رسالت فیضانِ غوثِ عاظم ماں کی ممتہ سرزمینِ ٹھلیا کھیتل بریل شریف نعرہ تدبیر حضرت اللہ ماں نعیم القادری صاحب قبلہ بریلوی میرے نوجوان دوستو یار زمانہ روٹتا ہے تو روٹنے دینا لیکن ماں باپ کو کبھی روٹنے مت دینا ماں باپ کو کبھی ناراض مت کرنا اللہ اکبر غوثِ آدم کے دربار میں آگئی کہنے لگی آقا پیرا بیٹا مجھے لوٹا دے آج کے زمانے کا حاکم ہوتا بادشاہ ہوتا جھڑک دیتا بھگا دیتا اپنے وزیر سے کہتا ریایہ سے کہتا کہتا کہ کہاں آگئی ہے باگل ہمیں رشوہ کرنے اور بدنام کرنے کے لئے آئی ہے لہذا دھک کے مار کے اسے نکال دو مگر یہ بغداد کا عیسہ حاکم ہے اونچی آواز میں بولو اونچی آواز میں بولو یہ بغداد کا عیسہ بادشاہ ہے اب یار یہ صرف بغداد کا بادشاہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے یہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے یہ سارے اولیاء ہو اکتاب و عبدال کا بادشاہ ہے روتی ہوئی عرص کرتی ہے آقا میرا بیٹا لوٹا دے میرے غوث فرماتے ہیں کیا ہوا تیرے لال کو کہنے لگی دریا کے کنارے سے میں گدر رہی تھی موجے آئیں موجے اپنے اندر سما کر کہ میرے بیٹے کو لے گئیں شام کا سورج ڈھل گیا انتظار کرتی نہیں لیکن میرا بیٹا زندہ نہیں آیا آپ کی دہلیز مجھے یاد آگئی آپ کی خوبیہ مجھے یاد آگئی آپ کا نام دل میں فورا نہ گیا میں نے سوچا آپ کے قدموں میں جاؤں آج میں کسی اور سے اپنا لال نہیں مانگوں گی اگر میں مانگوں گی تو بغداد والے عبدالقادر جھیلانی سے اپنا بیٹا اپنا لال مانگوں گی اللہ اکبر میرے غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شعر یہ ہے کہ میرے غوث پا کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں کسی کی تکلیف کو پرداشت نہیں کرتے ہیں غوثی آدم کی بارگاہ میں اگر کوئی مرض لے کر کیا جائے تو غوثی آدم اسے بھی پرداشت نہیں کرتے اللہ اللہ ذرا غور کیجئے گا مشلبہ دو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے ذرا شلو ہو بغداد کی زمین پر تعالیٰ عنہ کا مرض ہو گیا تھا لوگ مر رہے تھے انتقال کر رہے تھے اللہ اکبر جنازے پہ جنازے جا رہے تھے ادھر دفن کر کے آتے تھے ادھر کئی جنازے تیار ہوتے تھے لوگ غوثی آدم کے دربار میں آیا کر کے کہنے لگے آقا بغداد کی زمین پر مرض تعالیٰ عنہ پھیل گیا ہے بابا پھیل گئی ہے اس کا علاج کیسے کیا جائے کہیں سے بھی علاج کی صورت نظر نہیں آتی کشی بھی طبیب کی دبا کام نہیں کر رہی ہے میرے غوث فرماتے ہیں اگر کشی کے مرض پر کشی کی طبیب کی دبا کام نہیں کرتی تو کیا ہوا کھبراؤ نہیں تو میرے مدرسے میں جاؤ مدرسے کی مٹی اٹھاؤ جس کو مرض تعال ہو گیا ہے میرے مدرسے کی مٹی لگا دو مرض ختم ہو جائے گا مرض ختم ہو جائے گا اللہ پاک نے عبدالقادر جیلانی کے مدرسے کی مٹی میں وہ تاثیر رکھی ہے اتنی مؤثر مٹی ہے غوث آدم کے مدرسے کی تو غوث آدم کا نام کتنا مؤثر ہوگا غوث آدم کا نام کتنا تاثیر رکھنے والا ہوگا غوث آدم کے نام سے غسم خدا کی دگڑے ہوئے کام بن جایا کرتے ہیں مشکلیں تل جایا کرتی ہیں بے اولاد لوگوں کو اولاد عطا ہو جاتی ہیں اللہ اللہ آ کر کے کہنے لگی عقا میرا بیٹا لوٹا تھے میرے پیر عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں ماجہ تجھے تیرا بیٹا مل جائے گا اللہ اللہ کیا فرمایا میرے غوث نے ایک بار بول دو کیا فرمایا میرے غوث نے ماجہ بیٹا مل جائے گا ارے بولو یار بولو بیٹا مل جائے گا اونچی آواز میں ذرا بولو بیٹا مل جائے گا اگر تھکے نہیں ہیں تو پیچھے والے ذرا ہاتھوں گھٹا کر کے بولو ماجہ تجھے تیرا بیٹا مل جائے گا اس نے اتنا سنا مسکراتی ہوئی جھومتی ہوئی لاکتی ہوئی مچلتی ہوئی اپنے دہلیش کی طرف گئی اپنے کٹیا کی طرف گئی جا کر کے گھر میں داخل ہو گئی اللہ اکبر بستر پر لیٹ گئی لیکن آنکھ نہیں لگی لیٹ تو گئی پر آنکھ نہیں لگی آج آپ جاتے ہونا کام پہ کسی کی مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہونا روز آٹھ بجے آنے کا وقت ہو اور کسی روز اگر آپ ساڑھے آٹھ بجے نہیں آئے آدھا گھنٹہ آپ لیٹ ہو جائیں تو ماں پاگل ہو جاتی ہے محلے والوں سے پوچھتی ہے دہلیش پہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے یار دوستوں سے پوچھتی ہے میرا بیٹا نہیں آیا کوئی خبر ہے کتنے وقت آئے گا بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور پھر آدھا گھنٹہ بیس منٹ لیٹ جب بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو ماں سب سے پہلے آگے قریب آ کر کے بڑھتی ہے بڑھنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنے نازک نازک ہاتھ رخشاروں پہ رکھتی ہے پیشانی کو چھومتی ہے چھوم کر کے کہتی ہے بیٹا آج دیر کہاں ہو گئی دیر کہاں ہو گئی قسم خدا کی ماں کی ہتیلیوں میں جتنا پیار ہوتا ہے نا اتنا پیار کئی نہیں ملتا یہ وہی ہتیلیاں ہیں کہ جب ماں روٹیاں بناتی ہے نا روٹیاں پکاتی ہے تو روٹیوں کی بھاپ جو نکلتی ہے نا اللہ اکبر کبھی کبھی ان ہتیلیوں کی کھال کو سرخ کر دیتی ہے ماں پھر بھی یہ نہیں کہتی کہ بیٹا آج دیکھ میں نے ترلیے چار روٹیاں ڈالی ہیں دیکھ آج ہتیلی جل گئی جل بھی جاتی ہے نا تو ماں چھپا کے رکھتی ہے کہیں اولاد کو معلوم نہ ہو جائے اولاد کو معلوم نہ ہو جائے سمجھ رہے آپ ماں کی قطر کرو باپ کا احترام کرو لیٹ گئی نہیں بڑھی عورت بستر پر لیٹ تو گئی پر نید نہیں آئی گنتی رہی تارے رات گزرتی گئی صبح و سادی کا وقت آیا صبح بھی آ گئی سورج بھی نکل آیا فوراں دروازہ گولا پھر غوث آدم کی دہلیز پر آ کر کے بیٹھ گئی پھر غوث آدم کی دہلیز پر آ کر کے بیٹھ گئی انتظار کرنے لگی پھر آئے گا عبدالقادر جیلا نہیں آئے گا مہیو دین صبح نہیں آئے گا جیسے ہی آئے گا کل بیٹا مانگا تھا آج پھر اپنی اولاد مانگو گی بیٹھ گئی دہلیز پر سیڑیوں پر انتظار کرتی رہی غوث آدم پھر حجرے سے باہر آئے پھر آ کر کے کہتی آقا آپ نے تو کہا تھا کہ جات تجھے تیرا بیٹا مل جائے گا آقا پوری رات ہو گئی انتظار کرتی رہی ایک پل کے لیے میری آنکھیں نہیں لگی ہیں پلک نہیں جھپتی ہے دن انتظار کرتا رہو کب تربازہ کھٹ کھٹایا جائے گا کب میرے کانوں میں آواز آئے گی ماں تیرا لال آ گیا دروازہ کھول ارز کرتی ہے آقا وہ آواز تو میرے کانوں میں نہیں آئی لیکن شبوں کا شورج نکل آیا میں پھر آپ سے اپنا لال اپنا لگتی جگر اپنا بیٹا مانگنے آئی ہوں میرے غوث پر باتے ماں گھر جا تجھے تیرا بیٹا مل جائے گا پھر گئی جھومتی ہوئی مسکراتی ہوئی لہتی ہوئی مچلتی ہوئی گھر میں داکل ہو گئی شام کا سورج ڈھل گیا رات آئی پوری رات پھر انتظار میں گدر گئی تیسرا دن آیا پھر دہلیز پہ جاکے بیٹھ گئی پھر غوث آدم سے طلب کرنے لگی آقا میں نے تو آپ کے در کی بڑی شان سنی ہے میں نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی ہے میں نے تو پورے بغداد میں آپ کی شان و عظمت کے دنکے سنے ہے مگر آقا میرا لال کیوں نہیں ملتا میرا بیٹا کیوں نہیں ملتا آقا لوٹا دے میرے غوث پاک آپ کیا کہتے ہیں ان سے جا تیرا بیٹا گھر میں پہنچ جائے گا دو دن کہا کہ جا تجھے تیرا بیٹا مل جائے گا تیسر دن فرمایا میرے پیر عبدالقاتر جھیلا نیدے جا ماں گھر جا تیرا بیٹا گھر پہنچ جائے گا ذرا اونچی آواز میں بولو یا ماں جا گھر جا تجھے تیرا بیٹا مل جائے گا کہا تھا مگر تیسر دن میرے غوث میں فرمایا جا ماں گھر جا تیرا بیٹا گھر پہنچ جائے گا اب یہ مسکراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی یہ بعد میں گھر میں داخل ہوئی ہے اس کا بیٹا پہلے گھر میں پہنچ گیا ہے ادھر یہ غوث آدم کی بارگاہ سے لوٹی ادھر میرے غوث نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا دو دن تُو نے اپنے بندے عبدالقادر جیلانی کو اس بوڑھی عورت کے سامنے شرمندہ کیوں ہونے دیا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے مولا یہ تیری بات اور میری بات ہے آج تک ایسا نہ ہوا کہ تُو نے اپنے بندے عبدالقادر جیلانی کو کسی کے سامنے شرمندہ ہونے دیا ہو مگر اے اللہ بعض سبج میں نیاتھی جانتے ہو غیبی آواز آدھر میں الہام ہوتا ہے عبدالقادر جیلانی تُو ہم سے بڑا پیار کرتا ہے ہم تُو سے بڑی محبت کرتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں تجھے ہماری بارگاہ کی معرفت حاصل ہے تُو ہماری بارگاہ میں مقبول ہے عبدالقادر جیلانی تُو جانتا ہے ہم نے آج تک تری بات کوئی خالی نہیں جانے تھی ایک ٹالی نہیں ہے مگر سن عبدالقادر جیلانی جب تُو نے پہلی مرتبہ اس کے حق میں دعا کی تھی تو ہم نے آزمان کے فرشتے سے کہا تھا فرشتے اس بڑی عورت کے بچے کے جسم کو تو سمندر کی مچھلیوں نے اپنی پیٹ کی خوراک پنا لیا ہے جاؤ ہر ہر مچھلی کے پیٹ سے اس کے بیٹے کے جسم کے ٹکڑوں کو نکالو اور انہیں ملا کے رکھ دو اے عبدالقادر جیلانی پہلے دن جب تُو نے دعا کی تھی تو ہم نے فرشتوں سے کہا تھا اس کے جسم کے ٹکڑوں کو ملا دیا جائے دوسرے دن تُو نے دعا کی تو ہم نے پھر اس کے جڑے ہوئے جسم کے اندر روح کو ڈالا جان کو ڈالا جب تیسرے دن یہ تری تہلیش پر چوکھت پڑھائی تو ہم نے فرشتوں سے کہا فرشتوں میرا پنتا عبدالقادر جیلانی آج تک کسی کی نگاہوں میں شرمنتہ نہیں ہوا ہے نہ دنیا میں ہوگا نہ قیامت میں ہوگا نہ عشر کے بیدان میں ہوگا فرشتوں جاؤ اس کے بیٹے کو سلامتی کے ساتھ اس کے گھر کے آگل میں چھوٹا سمندروں کی بچلیوں کی خون آگ بن جائے اور میرا خوش میرا خوش میرا عبدالقادر جیلانی بولا 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 میرا عبدالقادر جیلانی اگر دعا کرتا ہے تو اللہ پھر وجود کو سلامت کر دیتا ہے جسم کے اندر جھان ڈال دیتا ہے زندہ کر کے گھر میں داخل کروا دیتا ہے اما یا جب غوشی آدم کی دعا نے اتنی برکت ہوئے تو جو غوش جو عبدالقادر جیلانی جو محیدین سبحانی جو بڑا پیر اپنے دیوانوں کے دل میں اگر آ جائے اگر سب محبت کرتے ہیں تو پھر آپ محبت کی قدر کیجئے جیلانی لگا کر بولو غوشی آدم اگر کسی کے دل میں آ جائے تو پھر یہ دل خالی نہیں رہتا قسم خدا کی اس کے رسول کا مدینہ بن جاتا ہے پھر یہ دل خالی نہیں رہتا عشق رسول کا مدینہ بن جاتا ہے اے غوشی آدم کے نام پر محفل کو سجانے والو غوشی آدم سے محبت کرنے والو غوشی آدم کے نام کی محفل کا انعقاد کرنے والو نئی مختر شاہف دبلہ کو بلانے والو نشیم رضا برکاتی کو مدھے سرائی کے لیے بلانے والو عمران رضا برکاتی کو نقابت کے لیے بلانے والو علماء کو دعوت دینے والو گلے گلزار وحدیت آلِ رسول اولادِ علی اولادِ غوشی آدم واحدی دولہ زاہیدی دولہ حضرتِ علامہ سید الشاہ محمد حسین میاں شاہد دبلہ کو اپنی زمین پر پہنی مرتبہ مدو کر کے دعوت کاریزہ پیش کر کے اور حضرت میں قبول کر لیا بلانے والو ناز کرو غوشی آدم کا آج تمہارے یہاں شہزادہ بھی آ گیا ہے اور خود بغداد سے میرے پیر عبدالقادر جیلانی بھی آ گئے خود سے آدم کا شہزادہ بھی آ گیا اگر یہ آپ کے مطلب کی بات ہے اور دل اگر آپ کا گدگد ہو رہا ہے دل اگر آپ کا گدگد ہو رہا ہے تو بولو یارجی لگا کر بولو اگر کوئی آپ کو روکتا ہے سبحان اللہ کہنے کے لیے تو پھر اس کی روک کی ساری بندشے توڑ دو اور محبتوں کے ساتھ بول دو ہمیں یہاں جنبرے کا اس کا شہزادہ آ گیا علی کا بیٹا آ گیا تو پھر آج یہاں بغداد سے بغو سے آدم بھی آئیں گے کربلا سے حسین بھی آئیں گے اور نجف شمالہ علی بھی آئیں گے اور انشاءاللہ خود میرے آقا مدینے سے یہاں آئیں گے کیونکہ ان کے گھر کا پیٹا جو آ گیا ہے ان کی آل جو پہ گئی ہے ان کے گھر کا شہزادہ جو آ گیا ہے سبحان اللہ اور اس میں بڑی محنت کی ہے آپ کے مخلص شایر نصیم رضا برکاتی شاہد قبلہ نے بڑی محنت کی ہے یہ حقیقت ہے بڑی محنت کی ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے آج ان کی محنتوں کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین شہزادہ غوث آدم اولاد علی حضور حشین ملت آپ کے یہاں جلوہ گر ہے سبحان اللہ ان قریب بہت جلد وہ آپ کی ماتھے کی نگاہوں کے شاملے ہوں گے اچھا ایک بات بتاؤں میں آل رسول کا آنا ہوگا سیزادے کا آنا ہوگا نبی کے شہزادے کا آنا ہوگا غوث آدم کے بیٹے کا آنا ہوگا اور یہ لوگ اگر کھڑے ہو ایسی رہے تو پھر یہاں سے حضرت جا کر کے کیا کہیں گے یا تھیریا کھیتل والوں کو عدب نہیں آتا تہذیب نہیں آتا تمدن نہیں آتا معدب انداز کیوں نہیں رہتا ان کے اندر خلوص کیوں نہیں ہے کیوں کھڑے تھے میرے آنے پر آپ صحیح بتانا یہ آپ کے گاؤں کی پھر عزت ہوگی یا بیزتی ہوگی اچھا ایک بات اور بتاؤ مہمان اگر آپ کے یہاں آئے اور میزبان غائب ہو جائے تو پھر میزبان کی عزت ہوگی نہیں نا عزت ہوگی میزبان کی نہیں نا نہیں ہوگی لیکن اگر آپ یہاں اتنی بات آپ نے سمجھ لیا نا اتنی بات سمجھ لیا اب آپ بہت سمجھدار لوگ ثابت ہو گئے سبحان اللہ اب آپ نے سب نے یہ جان لیا ہے پہچان لیا ہے میری بات کو مان لیا ہے ہر آنے والا ہمارا مہمان ہے اور ہم یہاں پر آئے ہیں اپنے مہمان کو سننے کے لیے مہمان کو دیکھنے کے لیے سبحان اللہ بولنے کے لیے اور آج کی معفل میں آ کر کے اپنے ہاتھ میں جنت لکھوانے کے لیے آئے ہیں تو یہاں سے کوئی جائے گا نہیں ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ دیکھو میں نہیں دیکھ رہا ہوں سب کے ہاتھ لیکن مدینے سے میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں ہاتھ اٹھاؤ ماں اور بہنے ہاتھ نہیں اٹھائیں ماں اور بہنے اپنے ہاتھوں کو دبا کر کے رکھیں چھپا کر کے رکھیں وہ بالکل نہ اٹھائیں لیکن آپ جتنے چچا آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں ماشاءاللہ اسی انگوٹے سے تو آپ نے بورٹ دیا ہوگا پردھان جی کو کبھی کبھی نبی کے نام پر بھی اٹھا دیا کرو کوئی جائے گا تو نہیں سب کو سننا ہے جی لگا کر بولو سننا ہے نا انشاءاللہ کوئی نہیں جائے گا اتنے کم وقت میں آپ کا جلسہ الحمدللہ کامیاب ہو گیا ہے الحمدللہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا کمیٹی والوں مسکراؤ اپنے مقدر پہ ناز کرو الحمدللہ رب العالمین آج آپ کو سنہیرہ موقع مل گیا ہے آج آپ کو سنہیرہ موقع مل گیا ہے میری جنتقی کا مقصد میری جنتقی کا مقصد تیرے دین کی فرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی میرے امام نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس پہ حشین اور حسن کھول تیری نسلے باق میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے آئینے نور تیرا سب کھرانا نور کا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا رہائی مل گئی اس کو عذاب قبر و محشر سے رہائی مل گئی اس کو عذاب قبر و محشر سے یہاں پہ مل گیا جس کو وسیلہ غوث آدم کا یہاں پہ مل گیا جس کو وسیلہ غوث آدم کا گلشن ہے پھول کھلیں گے زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ